دوسری نشانی رفاق ہے وعدہ خلافی تیرے پر خواہ کر پر بتاؤ کیا وعدہ خلافی کیا عادی نہیں ہے ہم لوگ کسے کہتے ہیں وعدہ آپ دیکھ کسی سے ملنے کا پانچ بجے وعدہ کیا کہ میں پانچ بجے آؤ اور آپ آتے ہیں سارے پانچ بجے اور آ کر یہ حضرت جتنے ہیں کہ وہ عزمہ حضرت تیفک بہت تھا کیا ٹریفک اسی دن اتفاق سے ہو گیا اس سے پہلے نہ کر بھی تھا نہ کبھی آئندہ ہو گا آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ آپ نے پانچ بجے سے پہلے اس شخص تک پہنچنا اپنے ذمہ فرض آئیں نماز کی طرح پر جو نہیں سکتا ورنہ آپ پہلے سے رکلتے آپ روز مردہ کا مسئلہ ٹریفک کا کوئی نہیں بات نہیں ہے آپ پورا حساب لگا کے رکلتے اور آپ حساب لگا کے اس طرح نکلتے کہ آپ چند منٹ پہلے پہنچا اس کا احتمال کرنے والی سب سے کمدور قوم مسلمان ہیں اور انہوں نے سب سے زیادہ کمدور ملوی لوگ ہیں دینداری پانچ بجے کا مجلب ہی ہے کہ سالے پانچ پانچ سی بجے پہنچیاں کیا یہ وعدہ خلافی نہیں ہے آپ اس کو وعدہ خلافی نہیں سمجھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے کیا کیسیت کی وعدہ پورا کرنے کی کیا آپ کا ایک پارٹنر تھا بزنس پر اس شخص نے فلان جگہ فلان وقت ملنے کا وعدہ کیا کہ میں فلان جگہ ملقات ہوگی ہماری آدمی کوئی بزنس کی بات کہتوں اب آپ اس جگہ پر متعلین وقت سے پہلے پہنچیں انتظار شروع کیا دن دھل گزر گیا اور وہ نہیں آیا لیکن آپ اپنی ہی جگہ پھرے رہے پھر رات گزر گئی اور وہ نہیں آیا آپ وہی رہے اگلے دن وہ شخص آیا تو اب آپ نے صرف اتنا جملہ کہا لَقَدْ أَتْعَبْتَنِ تم نے مسکت سکا دی اُس شخص نے وعدہ فلانتی کی آپ نے اپنا وعدہ بورا کیا اور آپ نے اتنا نمبر انجزار یہ ہے دین بھائی دین کو کیا کوپی میں بند کر دیا ہے اتاہ دو تو بھی پھین دوز کو دین کچھو کہتے ہیں صرف اجتماعی دعا میں کچھو کہا رو لیں اور دل کو دھوکی تأثیر نہیں ہو جائے کہ ماشاءاللہ سب یہ اصل بجنی چیزیں نہیں ہیں چھوٹ زندگی سے نکلیں اور وعدہ اتنی اہمیت وعدے کو ہو جائے جتنی اسلام میں دی ہے یا تو آپ وعدہ نہ کرو اگر آپ کی ابھی عادت نہیں پڑی تو آپ وعدہ ہیں آپ یہ تاہو کہ میں کوشش کروں گا کہ میں اتنے ملے پہنچ جاؤں وعدہ نہیں کر سکتا صاف بات کرو اگر اتنا بھی کہیں گیا کہ پانچ ملے آ جاؤں گا یہ وعدہ ہو گئے یہ بھی کچھ وعدہ اور وعدہ آسان چیز نہیں ہے بھائی اور یہ اب بتاؤ ہمارے ذہن میں جو نفاق تا مطلب ہے اس میں وعدہ خلافی اتنی سنگین چیز نظر آتی ہم لوگ دور وعدہ خلافی تھے آپ کو مدیبی سے کاملان ہو رہا ہوں بھائی اب دیس منٹ میں آتا آپ بات کر رہے ہیں دیس منٹ کی آپ کو پتائیں کہ اگر آپ ابھی اٹھ کے درمانہ ہو گئے ہیں تب بھی آپ پچیس منٹ سے پہلے نہیں پہنچیں گے یہ سو جو تک جھوٹ بھی ہوا اور یہ وعدہ خلافی ہر وقت ہر سب یہ کرتا ہے کیوں بات سامنی کرتے بھائی کیوں بات سامنی کرتے کہ دیکھو میں انشاءاللہ پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں بیس پچیس منٹ آج اگردہ لگ سکتا ہے سوڑا بہادر بتا دیجئے یہ چیزیں ضروری ہیں یہ حصیل دین کے لوہ ہیں اور میں کیونکہ میرے داروقات سب طرف رہنے ہیں میں یہ محسوس کرتا ہوں کیونکہ تاثروں کے اندر اس سلسلے میں ہم سے کہیں بہتر طرف رہنے ہیں میں نے بہت بہت محسوس کرتا ہے ان کے ہمیں یہ وعدہ خلافی اور یہ تاغمٹور یہ سستی اور تاغلی یہ سب بہت کم پاس ہوں بہت کم پاس ہوں وَإِذَأْتُمِنَ خَانَ کہ اگر کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرنا یہ نفاق کی تیسری علامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی تفصیل ہے شوہد میں بیوی کے پاس کچھ رکھایا پتا بھئی اس کو ذرا جتیان سے رکھنا ہے مجھے مامون دے دینا اب یہ امانت ہے اب بیوی نے ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو ایک اجنبی آدمی کی امانت کی طرح حتیاب سے رکھے یہ رسول دے کہ وہ تو شوہد نے دیا رکھے جب مانگے ہیں تو اگر دون رہے یا دون رہے یا دون رہے یا دون رہے اگر پتا نہیں یاد ہی نہیں آ رہا کہ کہاں رکھا ہے کیا ہوا میں دیکھتے ہوں انشاءاللہ کہ غلط بات یہ بالکل غلط بات یہ ایمان باری عورت نہیں کر سکتی ہمارے بھردر کو امانت کوئی شخص ان کے پاس رکھواتا تھا تو وہ اتنی احتیاط کرتے تھے کہ یہ کہتے دے دیکھو یہ بطور طرف میں تم سے لے رہا ہوں امانت نہیں یہ طرف ہے کہاں کہ مجھے جب بھی زمد پڑے میں اس کو استعمال کر لوں گا اور تم جس وقت مانگ ہوگے تمہارا طرف انشاءاللہ میں ادھر امانت کی طرف پر نہیں لیتا طرف کی طرف پر لیتا بعض لوگوں نے تو یہاں تک اس میں احتیاط بتائی ہے کہ اگر آپ کو کسی نے ایک ہزار روپے سو سو روپے کے دس نوٹ دیئے اور یہ کہا کہ اس کو رکھ لیں میں ایک سفر سی واپس آکے لے لوں گا تو آپ نے کہا چھوٹ میں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں اس کے بعد وہ آیا واپس اور آپ سے اس نے اپنا امانت مان گئی اور آپ نے جیب سے پانچانسو نکالتے دو نوٹ دے دیئے گی بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ خیانت کی اس نے وہی نوٹ واپس کرنے چاہیے اب یہ بڑا علمی مسئلہ ہے وہ کہتے ہیں کہ نا وہی نوٹ واپس ہونا ضروری تھا اس لئے شروع میں جب منی آرڈر شروع ہوا ہے تو اس لئے علماء کے درمیان بڑے علمی دلچسپ بیعتیں ہوئے ہیں کہ منی آرڈر کیسے جائز ہو سکتا ہے یہاں ہم پیسے دے رہے ہیں پوسٹ آفیس کو تو وہی نوٹ تو نہیں پہنچائے گا اس لئے علماء کو گفت بول کرنا پر علماء کی ذمہ داری لوگ علماء کو مزاق بڑا تھے علماء کی ذمہ داری ہے کہ کوئی نہیں چیز آئے تو اس پر ذرا ریسرچ کریں تو جب ریسرچ ہوگا تو ریسرچ کرنے والوں کی ایک ہی رائے پہلے جن میں نہیں کریں گی اس لئے سائنٹیفک اصول ہے علمی اصول ہے جس چیز کی تحقیق ہوگی اس میں الگ الگ رائے تو بنے گی اس کے پاس پاس علماء نے یہ ایک رائے پیش کی کہ پوسٹ آفیس کو اس کو یہ دیت کرتے ہوئے وہ شخص پیسے دے کہ بھئی ہم آپ کو ایک طرح کا ادھار دے رہیں اور یہ ادھار آپ ہمپو واپس نہیں کریں گے ہمارے وکیل پھلاں کو جس کو ہم نے رقم بھیجنے کا علاقہ کیا ہے وہ ہمارے موائن کے کے طور پر یہ رقم آپ اس کو وابس کریں گے لہذا شروع شروع میں لوگ منی آرڈر کرتے وقت لون یا طرف دینے کی نیت کرتے یہ میں ایک مثال کے طور پر اس بات کو بیان کرنا کہ دین کتنی احتیاط معاملات میں چاہتا ہے چتنا نازک معاملہ ہے امانتداری کا اور خیانت کا ہمارے ایک استاد نے ایک بری پیاری بات سکھائی جس پر پہلے دن سے الحمدللہ اس آج اس کا ہمار ہے میں گھر کے خرچے کے لیے انہوں کو استاد نے کہا جو دیتے مجھ سے بیان کیا کہ میرا معمول یہ ہے وہ ایک سکول میں تیچر تھے تو ان کو جو تنخہ ملتی تھی تو وہ لاکھر اپنی بیوی کو دیتے تھی اور یہ کیسے تھے کہ دیکھو میں تم سے گھر کے خرچے کے سلسلے میں تم کو یہ پیسے دیرا میں تم سے حساب بلکل نہیں ملنوں تم اس کی مالک ہو اتنا اتنا احقیات کہ اگر ہم نے اپنی بیوی کو مالک نہیں برائیں اور امانت اگر ہم نے یہ بات نہیں میت کی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امانت ہے اب وہ بچاری اتنی مقید ہو جائے گی شریعت کے حکام کے لحاظ سے کہ وہ کسی اچانک آ جانے والی ضرورت پر خرچ ہی نہیں کر سکتے اور خرچ کیا تو خیالت میں مقتلہ ہو جائے گی گنہ دار ہو جائے گی جہازہ فرمایا کرتے تھے کہ میں تم سے کوئی حساب نہیں لوں گا میں تم کو اس کا مالک نہیں لیکن ایک بات یاد رکھنا ہے کوئی ہے حساب لینے والا جو اگر حساب لینے پر آ گیا تو پس چاہوں گی اس حساب لینے والے کا خیال دیں میں تم سے کوئی حساب دیں مجھے تم پر کورا بھروس ہے لیکن خیال رکھنا کوئی حساب لینے والا ہے ان باتوں کو اللہ کے بندوں پر بھی گھرے لیں زندگی میں نہ ہو تاکہ اب بیوی کو بھی حساب دو کہ امانت کیا چیز ہے علماء کی بیویاں فرصیصت نہ واقع ہے کچھ خبر نہیں اس لئے ایک علماء کے بیویوں علماء نے اپنی بیویوں سے کھپ کھانا پکانے کا نام لیا ہے کا کام لیا ہے بچے فائدہ کھپ کھانا پکانے باقی ان کی دینی طرف کی ان کی فکری طرف کی ان کی عقلی طرف کی ان کی امائی طرف کی ان کی علمی طرف کی کوئی بھی فکر نہیں کر رہا ہے اور اتنے بڑے بڑے گناہ گھر میں ہو رہے ہیں کہ مرنے کے پاس حیرت تو فرض جائیں گے یہ کیا ہوا کیا ہم تو بڑے مطمئن آئے تھے کہ ہم تو اتنے نمازی ہیں یہ ہوا تھا یہ تو ہاتھ سر سے لے کر پیٹھ کے زنجیروں میں جھگڑا ہوئے اور امال نمہ ہے کہ بھرا ہوا ہے جھوٹتے اور خیانتے ہیں مات روح رہے ہیں